موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں صبح ادایت اور اس سے پہلے بات کر رہے تھے مختوم سید امجد شاہ صاحب جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بچوں کی تربیت کی قبی کے حوالے سے اور وہی سے ہم کانٹینیو کرتے ہیں بات ہم پاکستان کے ناظر میں ہم اس خاص واقعے کے حوالے سے کر رہے ہیں ایک بات میں یہاں پر آپ کے توسط سے اپنے ناظرین کو یہ بتلاتا جاؤں کہ لوگ عام طور پر یہ بات کرتے ہیں وہاں کوئی قانون نہیں ہے کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے ایسا نہیں ہے قانون موجود ہے اور آپ کو میں یہ بڑی مزدار بات بتاؤں میں نے مطالعہ کیا اگر آپ مطالعہ کریں کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ اتنا کمپریہنسیو ہے ہر معاملے میں ابھی بھی میرے پاس میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے جو چائل پروٹیکشن ایکٹس ہیں چودہ میں ہوئے ہیں سترہ میں بل ہوئے ہیں بڑے ہوئے ہیں لیکن پرابلم وہاں یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے چائل پروٹیکشن کمیشن پاکستان میں موجود ہیں ان کے افسروں کی باقاعدہ وہ تشریف موجود ہے کہ کیسے کیسے وہ ادارہ کام کرے گا کہاں کہاں کیسے کرے گا بلکہ یہاں تک میں آپ کو بتلا ہوں کہ پاکستان میں چائل پروٹیکشن کے حوالے سے چائل کورس بھی موجود ہیں لیکن ہمارے یہاں ایکٹیونس نہیں ہے ایکٹیونس نہیں ہے لیکن وہ ہے کہاں نظر رہی ہے اصل بات یہ ہے کواہنین موجود ہے لیکن ان پر امپلیمنٹیشن نہیں ہے کال لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم علیکم اسلام جی کون بھائی کہاں سے کال لے رہی ہیں آج جی جی کال لے رہے ہیں لیکن ابھی ہم ایکچلی لیں گے 11 او کلوک کے بعد تو آپ اگر اپنا کوئی کوسٹن ہے تو پریز ڈراب کیجئے گا اور اس کے بعد پھر دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں نہیں میں تو پھر چلا جاؤں گا میرے باست ٹائم نہیں ہے کوئی آپ کمنٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں ناکوی بھائی جی ناکوی بھائی آپ کمنٹ کوئی کرنا چاہیں آپ کو بھی سلام ہو آپ کے مہمان کو بھی سلام ہو تو کیا کہنا چاہیں گے چلڈرن ابیوز پر باپ نے کال کری لیے تھے میں آج آپ کے ٹاپک دیکھا تو مجھے بڑا اچھا لگا ہے ٹاپک آپ کا جی جی بہت شکریہ ظلم معاشرہ اور قانون اور بھائی صاحب کی باتیں بھی سو رہا ہوں میں نے پہلی دکھا دیکھا آپ کو ٹی بی میں آپ کی آمار کبھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں شکریہ اور بات صرف اتنی ہے اگر تھوڑا ایک دو منٹ دے ہیں تو میں بات کر سکوں گا دی آپ ایک دو منٹ لے سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ تین چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں ظلم معاشرہ اور قانون تینوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ظلم ہے کیا ہوتا کیوں ہے کرتے کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں تو ظلم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ظلم ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ انوسینٹ ہوتا ہے وہ ظالم نہیں ہوتا لیکن معاشرہ اس قسم کا ہوتا ہے جو اسے ظالم بنا دیتا ہے اور ظالم بنا کر اسے قانون کے حوالے کر دیتا ہے لیکن جب قانون کے حوالے ہوتا ہے تو جب قانون اگر میں بڑی جلدی ختم کر دیتا ہوں بڑا اچھا تھا لیکن بہرحال چلو قانون جب قانون کے حوالے کیا جاتا ہے معاشرے کا استعاو انسان ظلم کرتا ہے تو قانون کے حوالے کیا جاتا ہے نا تب قانون ایک ایسی چیز ہے جو اس کو انصاف بھی تلاتی ہے جو اس کو صلاح بھی دیتی ہے اور قانون کو اگر آپ استعمال نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے قانون استعمال نہیں کیا وہ ظالم بنے انہوں نے انصاف نہیں کیا مثال کے طور پر اگر آپ کو ایسی ہے کرتے ہیں کوئی ظلم ہوتا ہے دیکھتے ہیں آپ عدالت میں جاتے ہیں انصاف کے لئے تو عدالت میں اگر آپ کو انصاف نہیں ملتا تو اس کا مطلب ہے کہ اندالت نے ظالم کو اور تھوڑی سی کرج دیا اور تھوڑی سی اس کو عمد دیا ہے کہ وہاں تو کچھ نہیں تو گبراو نہ اور کرو تو جب قانون پر عمل ہوگا اور قانون عمل کروائے گا اپنا تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ظلم کو روک دیا اور ظالم رک گیا اور معاشرہ جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے آپ کو خود سوارنے کی کوشش کرے گا لیکن یہاں پہ وہ نہیں ہے یہاں پہ یہ ہے کہ جنہوں نے قانون بنایا ہے وہ قانون خود ہی توڑ رہے ہیں وہ قانون کو خود ہی اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں جو بناتے ہیں وہ ہی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور قانون کو توڑ رہے ہیں کیوں کہ وہ ان کے پاس طاقت ہے وہ اشرافیہ میں آ جاتے ہیں وہ طاقتوار ہیں حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور قانون کو توڑتے ہیں اور جب وہ قانون کو توڑتے ہیں تو نیچے والا معاشرہ جو ہے نا نیچے کے لوگ جو ہیں وہ معرومی کا شکار ہو جاتے ہیں جب معرومی کا شکار ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ نے حق کی خاطر کوشش کریں گے کہ ہمیں کچھ چاہیے مثلا بھیلی نہیں ہے پانی نہیں ہے گیس نہیں ہے روٹی نہیں ہے بچے بیچ رہے ہیں بچے نیرو میں پھینک رہے ہیں تو جب یہ سلسل چلے گا تو معاشرہ پھر ظالم ہوتا جائے گا اور ظالم لوگ پیدا کرتا جائے گا اور جب لوگ پیدا ہوتے جائیں گے ظالم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نہ تو قانون نے ساتھ دیا نہ معاشرے نے ساتھ دیا اور جو ظالم بنا اس کو معاشرے نے بنایا اور جب معاشرے نے بنایا تو ظالم نے جب ظلم کر دیا تو پھر ہم لوگیاں کرتے ہیں کہ ہم شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں اوہ مارے گئے اس کو پانسی دو اس کو یہ کرو پانسی دینا جرم کرنے والوں کا حق ہے اس کو پانسی دو اس کو سزا ملنی چاہیے لیکن اس کے ساتھ سا یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ جو معاشرے میں جو ہمیں گناونی چیزیں مل رہی ہیں جو ہمیں حق نہیں مل رہا مثال کے طور پر اگر پی ایچ ڈی آدمی ہے وہ پی ایچ ڈی کار کے بیچارہ بیکار بیٹھا ہوئے یا اس کو پیلی ٹیکسی دے دی جاتی ہے کہ تو پی ایچ ڈی کار کے ٹیکسی چلا یا اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا وہ یہ ہوئے گا کہ یونیورسٹی کے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ بھی دیس گرد بن جائیں گے وہ بھی ان سریکوں کی طرف چل پڑیں گے اور معاشرہ پھر گھر میں اگر بیٹھے گا تو معاشرہ اسے یہ کہے گا تم اب آ رہا ہو گھر بیٹھے دیتے ہو کرتے کچھ نہیں یہ نہیں وہ مجبور ہو گئے انتی اس طرح چل پڑے گا تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ظالم جو بنتا ہے اس کو بنانے والے جو ذرائے ہیں ہم نے وہ ذرائے پہلے ٹھیک کرنے ہیں ان ذرائے کو روکنا ہے اگر وہ ذرائے ہم نہیں کر سکے ٹھیک تو اس کا مطلب جو ظالم بنا ہے اس کو کچھ مجبوریاں بھی تھی یا اس کا کچھ اپنی ذہنی اختراب بھی تھی یا اس کا باغی پان بھی تھا جو ہمارے معاشرے نے اسے دیا ہمارے قانون نے اسے دیا اگر ہر چیز اپنے اپنے کا سطح پر صحیح کام کرتی رہے نہ تو کوئی ظالم پیدا ہوگا نہ معاشرہ برا ہوگا اور نہ قانون جو ہے اس کو کوئی اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا یہ بڑا اچھا ٹاپک ہے لیکن چونکہ آپ ٹائم نہیں ہیں پھر انشاءاللہ کبھی بات کریں گے شکریہ جی آپ کیا کہیں گے مزید اس پہ کیا ایڈ کریں گے اس میں ایک اہم بات ہمارے مہمان نے بھی اس طرف ہمارے کالرز نے بھی اس طرف اگر کوئی کال ہے تو لے لیں نہیں ابھی اس میں دیکھیں ظلم کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اگر ہم ہر شخص کو انڈویجلی دیکھیں ایک فرد سے شروع کریں کیونکہ افراد سے معاشرہ بنتا ہے میں جب یہ سوچتا ہوں کہ مجھے ایک چیز چاہیے اور وہ مجھے نہیں مل رہی اور میں اس کے خلاف جو رییکشن دیتا ہوں وہاں سے ظلم کی ابتدا ہوتی ہے اب وہ چیز چاہے میں اس کا استحقاق رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا وہ تو خیر اس کا جو فیصلہ ہے وہ کومن سینس کرتی ہے یا معاشرہ کرتا ہے اب اگر انہوں نے اس طرف اشارہ کیا ہے میں اسی طرف بات کو کرنا چاہوں گا کہ آپ دو چیزیں ہیں ایک ہوتا ہے کمتر اور ایک ہوتا ہے برتر جب کمتر اور برتر میں فاصلہ بڑھتا جاتا ہے ظلم اتنا ہی گہرہ ہوتا جاتا ہے محرومیوں سے محرومیوں سے یہ ابتدا ہوتی ہے ظلم کی ذاتی طور پر اور پھر معاشرے میں جب محرومیوں ہوں مثلاً اس کی مثال یہ ہے کہ اب بیسے انہوں نے بھی کہا کہ ایک پی ایش ڈی اگر کسی نے کر لی ہے اور اس کو روزگار مہیا نہیں ہے تو اس کو اپنے آپ پہ دکھ بھی ہوگا افسوس بھی ہوگا کہ مجھے جوب بھی کوئی نہیں مل رہی اگر چاہیے معاشرے کی ذمہ دار یہ ہے کہ اس کو روزگار مہیا کیا جائے لیکن یہاں پہ ایک چیز میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا وہ بہت اہم ہے کہ پاکستان جیسے معاشرے میں ہلو اسلام علیکم جی کول لے لیں آپ ہلو ہلو اسلام علیکم آپ سید مقداد مہدی صاحب بات کر رہے ہیں نا ہمارے ساتھ جی بہت بہت شکریہ جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے سید مقداد مہدی صاحب جو کہ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کوٹ کے اور جو کہ کام کرتے رہے ہیں ورکٹ ایس نیشنل کوارڈینیٹر اور آپ کا بہت بلاغر بھی ہے رائٹر بھی ہے ایکسپریس ٹریبیون ڈان میں اور دنیشن میں انگلیش اور اردو دونوں میں تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو پر اور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کے پاس چائلڈ چلڈرن ابیوزز کے پرسپیکٹیو میں جو کیسز آتے ہیں اس میں جو مجرمان ہیں ان کا کیا مطلب بیک گراؤنڈ ہے یا وہ کس طرح کے لوگ کیا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ذہنی طور پر سکھ ہیں سائکولوجیکلی سکھ ہیں محرومیاں ہیں کیا آپ مطلب بیک گراؤنڈز ان کے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کے جو موٹیوز ان کے کیا ہوتے ہیں مطلب اس پر اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے تھانکیو سو مچ نکوی مجھے پال کرنے کے لیے سب سے بہل میں شکر جزار ہو اندار ٹی وی کا کہ میں نے اتنے امپورٹنٹ یشو پر بات کرنے کے لیے سوچا اور موقع دیا دیکھیں ابیوزر جو اینا وہ اس کو ہم کیٹیگرائز نہیں کر سکتے کہ وہ کس قسم کا ہو سکتا ہے ابیوز بیسیلی ایک پاور کی گیم ہوتی ہے جس شخص کے پاس کسی قسم کی کوئی بھی پاور ہے وہ اس کو جب برے طریقے سے یوز کرے گا تو وہ ابیوز ہی ہوگا وہ طاقت جو انسی ہے وہ پیسے کی بھی ہو سکتی ہے وہ طاقت جو انسی ہے فیزیکل یا مشکلر بھی ہو سکتی ہے وہ آپ کے سٹیٹ اپ کی بھی ہو سکتی ہے وہ آپ کے جو ہے کسی امپورٹنٹ کے امپلائی کے لیے بھی ہو سکتی ہے تو وہ اگر بھی اپنی اس پاور کو نیگٹیگلی یوز کرے گا تو دیکھ اس کارڈ ابیوز اب رہ دیتا ہے کہ ابیوزر کس قسم کے ہو سکتے ہیں تو یہ ایک نکھ ہے کہ ابیوزر جو انسی ہے اس قسم کو ہو رہا ہے یا اس قسم کو ہو سکتا ہے ہمارے پاس ان کے کیسز بھی سامنے آتے ہیں جس میں پیرنٹس وہ بھی ابیوزر ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ چارڈ سیکسل ابیوز میں انگال ہو وہ سمتر فیزیکل ابیوز میں بھی سامنے آتے ہیں اور کسی اور فرمز میں نہیں آ سکتے ہیں چارڈ کے پیرنٹس کے اندر پاکستان میں بہت سے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں کیکرز دنچہ اندن کے پاس فاہور ہوتی ہے چونکہ بچے ان کے پاس ان کے مرسی میں ہوتے ہیں تو وہ بھی ابیوزر ہو سکتے ہیں یہ بس کوئی جانگے والے دنچہ ہیں وہ ہو سکتے ہیں ریر کیسز میں کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ سٹرینجر دنچہ ہیں وہ ابیوزر ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں گے ہمیشہ ابیوزر میں سٹرینجر ہوتا ہے ابھی زہنب کے پیرنٹس کے گھر دیکھا جائے تو زہنب کو جو ابیوزر میں چلتا ہے وہ اس کو جانتا تھا اور زہنب کا اس کے ساتھ تھوڑا بہت ٹرسٹ کا ایک رشتہ تھا جس کی وجہ تو فوراں اس کے ساتھ چلی گئی جب اس نے کہا کہ اس کے پیرنٹس آئے ہیں ٹھیکی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابیوزر کسی خاص شکل کا ہوگا یا خاص کا پروفائل ہوگا وہ کوئی بھی بھی ضرور ہو سکتا ہے جس کے پر ایک پاور ہوتی ہے آپ کی آپ کی بات روک رہی ہے میں یہاں پہ ایک قویسن کرنا چاہوں گی کیونکہ ابھی آپ بات کر رہے تھے مدرسوں میں بھی جسنا بچوں کے ساتھ ابیوزز ہوتی ہیں تو ابھی ریسنٹلی ایک کیس میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا مجھے وہ جگہ کا نام بھول گیا لیکن اس میں یہ تھا کہ وہ بچہ جو ہے حافظ قرآن بننے کے لئے اس کے پیرنٹس نے پہلے اس کو مارا کہ وہ جائے اور قرآن سیکھے اور پھر اس کے بعد وہ جب گیا تو وہاں پہ جو مولوی صاحب تھے انہوں نے بہت مارا یہاں تھا کہ بچے کی ڈیتھ ہوگی وہ نائن یا ٹین یئرز کا تھا بچہ اور اس کی پوری کمر لال سرخت تھی تو ایسی صورتحال میں اور پھر بچے کے پیرنٹس نے یہ کہہ کے ماف کر دیئے کہ جی یہ ہم نے وقف کیا ہوا تھا بچہ یا ہم نے کیونکہ یہ سیکھنے جا رہا تھا تو یہ ماف کر تو اس صورتحال میں کیا سٹیٹ خود سے کوئی ایکشن لے سکتی ہے کہ ایسے پیرنٹس اور ایسے اسازہ اکرام جو بچوں کے ساتھ اس قدر ابیوز کریں کیونکہ دین اوویسلی یہ تو نہیں سکھاتا کیا بچے کی جانی لے لو رہیفز کرانے کے لئے یا یاد کرانے کے لئے تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ قانون کیا کہتا ہے اس پر جی بلکل فائزہ ایسا ہے کہ جب سے یونٹی نیشن کے چائل لائٹ کنینشن آیا ہے اس کو اکروم کیا ہے پاٹکان بینز انکریز میں سے ہے اور پیزو یعنی اسلامی ملکہ میں سے ہے جس نے اس کو ریٹیفائی کیا ہے یونٹی نیشن کے چائل لائٹ کنینشن ہے وہ سٹیٹ پر ذرہ داری آیا کرتا ہے کہ وہ بچوں کے حکول کو انشور کریں گے اس میں ان سے ان کو وائلنس سے بچانا ان کو ہر قسم کے تسادوک سے بچانا اس طرح سے ایکسپلائیڈیشن سے ہر چیز سے تاپس پرام کرنا یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے اب جو انکسیڈنٹ جس طرح آپ کو اشارہ کر رہی ہیں جو ریسنٹ ہی ہوا اس قسم کے انکسیڈنٹ تو بہت زیادہ رتی کے بھی ہو رہے ہیں یعنی اور پھر سوییت کے سامنے جس میں ڈیٹس ہو جاتی ہیں بچوں کی اس پہ سٹیٹ کو ایکسن لینا چاہیے بچے ایک بات کو ذہن میں رکھنا یہ بچے کسی کی پاپرٹی نہیں ہے نوٹ پیررز نوٹ فیچرز کہ وہ دے دیں گے اور وہ لے لیں گے اس طرح کی سٹیٹ کس طرح ایکشن لے گی یعنی کہ اس طرح کی سٹیٹ کس طرح ایکشن لے گی یعنی کہ اس طرح کی سٹیٹ کو ہمارے پر چالی سٹیو لاؤ کی اس طرح سے کمی ہیں اگر پاکستان میں دیکھا جائے لیکن کچھ ہر تک روانی بنے ہیں ابھی انجاب میں تنجاب دیسی کی وڈا نگلیکٹی چلتے نیکٹک دو ہزار چار میں آیا تھا جس کے ترک ایسا کوئی بچہ جو قریلیٹی کا شکار ہے بیوز کا شکار ہے یا ایکسپیٹیشن کا شکار ہے اس کو جو ہے وہ سٹیٹ اپنی کے سٹیٹی میں لے سکتی ہے کہ اس سے اس کے سنر کہ لیکن سٹیٹ پڑھیں گے تو انجاب سے جسے بھی تو اس کے ساتھ کو سوٹیٹو اب آپ ایکسپیٹیشن کا ساکھا ہو اور تپ firmware جس مردر کیا پیرنٹس کو پنشمنٹ ملے گی اس طرح کی نگلینس کی پیرنٹس کو سزا ملے گی جو بچے کو اس طرح سے پنشمنٹ تو نہیں موجود لیکن ہاں لاؤ میں یہ موجود ہے کہ ایسا بچہ جو کسی خطرے کا دوچار ہو یا کسی کسی کی ابیوز کا شکار ہونے کا حقہ ہو تو سید اس سے بچے کی پیچر بھی لے سکتی ہے اور یہ پیرنٹس کے اندر کو لا موجود ہے اور کیٹی کے اندر بھی موجود ہے اور یہ جو مدارس کی ریگریشن ہے وہ اس طرح میں ہیں اگر اس پہ تھوڑا سا بتا سکیں جس طرح مدارس میں بچے ہم بھیج دیتے ہیں اور وہاں پہ بچوں کے ساتھ ابیوزز بھی ہوتے ہیں یہاں تک امار بھی دیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس پہ ذکر بھی نہ کریں اس پہ آپ کا کیا ویو ہے اور اس میں آپ کے مشاہدے میں کیا باتیں آئی ہیں کہ وہ جو اس پہ ایسا ہے کہ اس میں جو ہمارے کچھ جو پروٹوکولز ہیں یا ہمارے پولیسی میکرز ہیں انہوں نے اس طرح دیان نہیں دیا ابھی ہم اگر یہ کیس کے پاس بھی لگا ہوا تو ہمیں سبمیشنز ان کو بھی دے رہے ہیں کہ ہمارے چائل پروٹیکشن پولیسیز اداروں کے لیے اور انسٹیٹوز کے لیے اور کوئی بھی اسی جہاں پر بچے موجود ہوتے ہیں ان کو ایڈاپٹ کرنے کا یا ان کو ایٹیمنٹ کرنے کا یا ان کو بنانے کا کوئی رواد نہیں ہے تو جہاں پر بچے موجود ہیں وہاں پر ایکسپلائٹیشن اور عبیوز کا خطرہ موجود ہیں تو وہاں تو اس چیز پر ایڈوکیسی کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کو یہ باہر کا انہی اگوٹش کر رہے ہیں کہ جہاں پر بچے موجود ہیں وہاں پر چائل پروٹیکشن پولیسی کا نفاظ ہونا چاہیے ادارے خر سیگنٹ آف لائف ان کے اندر بچے جب جاتے ہیں تو وہاں پر بھی کتوں تو کتوں کو دونے چاہیے کہ وہ بچے جب اس جگہ پر رہ رہے ہیں تو ان کے طور پر کے لیے کا انسا آماد مبریسہ اس کے انتظامیاں کرتی ہیں اس میں ابھی تو سنسلے میں سٹیٹ کو عمل درامت بھی کروانا ہے اور سنسلے میں پولیسی بھی کرنا ہے لیکن امید ہے کہ اب اس کسن کا ایکشن دکھا رہا ہے گورنمنٹ فیریس میں اس طرح سے بکھا رہی ہے امید ہے یہ پولیسی بھی یہ کیسے دکھیں ہیں وہ آ جائیں گی ابھی پھر اس کے سمجھے فورٹکول کو اس کے سمجھے تحفظ کے لیے ایک میں آپ سے اور آخری جو سوال کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ جس طرح کے آپ نے فرض کریں کیسز ابیوزز کے دیکھے ہوں گے اس میں جو بچے انوالو ہوتے ہیں وہ کس مطلب ایج گروپ کے ہیں زیادہ تر اور کس طرح کی فیملی بیکگراؤنڈز ہیں اور دوسرا جو کلپریٹس ہیں جو وہ ان پہ ابیوزز کرتے ہیں وہ جو لوگ ہیں وہ کس طرح کے بیکگراؤنڈز سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے کیا موٹیوز ہوتے ہیں یعنی کہ وہ سائیکلوجیکلی کسی ایشو کا شکار ہوتے ہیں یا کہ وہ بس کیا آپ کے سامنے فیکٹرز آئیں اگر اس کو تھوڑا سا بتا سکے دونوں سے بلکل اس میں ہمارا ایک پارٹنر آنگوزیشن ہے ساہل کے نام چاہ پاکستان میں وہ پاکستان کے اندر چارل سیکسول عبیوز جو ہے نا وہ کلیکٹ کرتے ہیں پاکستان کے تمام اخبارات کو وہ منیٹر کرتے ہیں اور اس بیتے کا انیلسز کرتے ہیں اور دوسری سب سے جو پروائیڈ کرتے ہیں ساہل کی ریپورٹ کے انحاد پہل آتی ہے ان کی ریپورٹ کے مسئلہ بچوں کو عبیوز کرنے والے زیادہ تو پیٹیز میں ان کے جاننے والے لوگ شامل ہوتے ہیں بہت ریپ پیٹیز میں جانچا وہ آنوں پار پتنگ ہوتے ہیں ہمیشہ وہ لوگ جن کے اببچے رلائے کرتے ہیں وہ بچے انھی کے شرار بنتے ہیں اور اس میں جو ریپورٹ کے سیر ہورے ہیں وہ بچوں کی لڑکوں کی زیادہ ہے سوری میں آپ کی بات کن کر رہیوں کہ اس میں لڑکوں کی ریسود زیادہ ہے یا لڑکیوں کی ریشود زیادہ ہے یا دونوں بیلنس ہیں کیا آپ دیکھتے ہیں اس میں کہ بچیوں پر ریپ زیادہ ہو رہے ہیں یا بچوں کے یا دونوں کس ہیں نہیں لڑکوں سائل کی رپورٹ میں زیادہ تر لڑکوں کی رپورٹ حملی آتی ہے ہمارے آدھیے چیز ہمید ہوتی ہے حضرت بچے زیادہ اس میں رپورٹ ہوتے ہیں لیکن بچے ریپورٹ زیادہ زیادہ ہیں لیکن لڑکوں کی ریپورٹ بھی کام نہیں ہوتی وہ تقریباً اتنی ہوتی ہے کیونکہ ابیوز ہوتے ہیں یا سیکسلی ہوتے ہیں ہم کی تقریباً تیسے دور بھی ہے نہیں کہنا ممکن نہیں ہے دو کام ہوتے ہیں تقریباً اتنی ہوتی ہے جنہی بچیوں کی تقریباً ہوتی ہے تو وہ اتنے ہی جن سائل پر ہوتے ہیں جنہی بچیاں ہوتی ہیں لڑکیاں کا اتنے فارق نہیں زیادہ کیا جاتا ہے کیونکہ جب بھی شرف اس کے ساتھ میں جاتا ہے تو وہ بچے کو اپنی پاہر کے بلدتے پر وہ اسمال کرتا ہے تو اس میں جنڈر کو زیادہ تر وہ نہیں دیکھتا دیو بس جنسوں ہوتا ہے تو اس میں مختلف کتگریز ہوتی ہیں اس میں ڈرائیوار اس میں شامل ہیں میں نے آپ کو پہلے دیتا ہے کہ اس میں تیرنس کے انشارس کے کیسے بھی ہمارے سامنے آئے ہیں اس کے علاوہ اس میں جو انتا ہے عشتہ دار پتہ ممول جن کے اوپر فیملی کا بچے کا اعتماد ہوتا ہے وہ بھی شامل ہوتے ہیں بچوں کی بچوں کی عویرنس سے آپ کیا کہتے ہیں کہ بچوں کو ان چیزوں پہ جیسے نساب میں آج کل یہ بھی ایک ڈسکشن چل رہی ہے پڑھانا چاہیے بتانا چاہیے سمجھانا چاہیے یا کہ یہ یا صرف معاشرہ سازی پہ ہی ہمیں رہنا چاہیے کہ نہیں ہم خود سنبھل جائے خود صحیح ہو جائیں یا کہ بچوں کو بھی عویر کریں کہ ان چیزوں سے بچنا ہے پیرنس کے بچوں کو اویر کیا جائے اپنی بھائی کی پروٹیکشن کے حوالے اور دوسرا سیل کے اندر کریقلہ کے اندر بھائی پروٹیکشن کی نمشہ ہیں وہ ٹکنیکس ٹیسٹس کی طرح سے بتانی چاہیے کیا کہ دوسرا بندہ فائدہ نہ اٹھا سکے بچے کی اللہ علیمی کا اس سلسلے میں ہم مشہر اکنے کہ بچے کو بچوں نہیں بچوں کی بچوں کی پرزیر دے جائے کہ کون سا پہچاس پر گونڈے جس کو آپ اچھا سکیل کرتے ہیں کون سا پہچاس جس کے آپ ازارم ہوتے ہیں اور جس کے آپ نے کیا ریکشن دینا ہے جب آپ کی ایک سوائیٹیشن والی situation میں ہو تو کیسے رسپاونڈ کرنا ہے کیسے شہر کرنا ہے کیسے وہاں پر نکلنا ہے کیسے اپنے ریپورٹ کرنا ہے یہ ساری کساری سکیوز یہ ساری کساری ٹکنیکس بچے میں اپنے سینئر کو بتانی ہوگی ہیں تو یہ اسی ملکہ ہو سکی ہے جب بچہ اس کیسے آویر ہوگا لکھتا ہے اس کو تیبو شو لیا جاتا ہے بچے کی تربیت اس کی کوئیچن کو جانتا ہے ہم وہ تیبو سے جوڑ دیتے ہیں اور اسلسل میں بات نہیں کرتے ہیں تو ایک سلائیٹر جو عزیزر جانتا ہوتا ہے وہ اس کو اثمان کرتا رہتا ہے سوچل میڈیا بہت بہت بھی ویڈیو میں بہت بھی اسی جنرے سامنے آ رہی ہیں لیکن 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 ویڈیو کی وجہ سے تربیت ہوتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور اپنا جو ہے ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیا اور یقیناً دیکھنے والوں کو بھی اس سے فائدہ ہوا ہوگا ناظرین آپ دیکھتی رہیے گا ہم چلتے ہیں بریک کی جانے اور ملتے ہیں بریک کے بعد